اے پری جہاں کی ریت صدا میں گیت وہاں کے گاتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں اندوستانی فلموں میں دیش بھکتی کا جذبہ شروع سے ہی رہا ہے اور یہ آج بھی جاری ہے آگے جو ہوگا وہ بھوشتر کے گرب میں ہے منورنین اور دیش پریم کو ملا کر بنائی گئی سرس اور لوکپریے فلموں کی سوچی اگر بنائی جائے تو ہمیں وہاں ایک سترنگا سنسار ملے گا ان فلموں نے نہ صرف ہمارے بھی تردیش کو لے کر گورو کی بھاونا پیدا کی ہے بلکہ ہمیں راشتری نائکوں کی کہانیاں سنائی ہیں سوادھی انتا کے سنگرش کا اتحاس بتایا ہے اور گنگنانے کے لیے قومی ترانے دیئے ہیں اور ایک پرگتشیل آدھنک دیش کے نرمان کا سپنا بنا ہے ایسے ہی کچھ فلموں کو رچا نرماتا نردیشک لیکھک گیتکار اور اداکار منوج کمار نے جنہیں ہم اور آپ بھارت کمار کے نام سے بھی جانتے ہیں چھوڑ کر تیرے پیار کا دامن 24 جولائی 1937 کو آج کے پاکستان کی ایبٹ آباد میں جن میں حری کشن گری سوامی ہی ہے ہمارے پسندیدہ ابھینتہ منوج کمار منوج کمار ابھی دس سال کے ہی تھے کہ دیش بیبھاجن کے بعد پورا پریوار دلی آ گیا دلی کے ہندو کالج سے گریجویشن کرنے کے دوران فلموں میں ان کی دلچسپی بڑھنے لگی فلموں کے شوقین ہری کشن گری سوامی منوج کمار کیسے ہوئے اس کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے 1949 میں آئی فلم شبنم میں دلیب کمار کے کردار کا نام تھا منوج کمار اس رول میں انہیں دلیب کمار اتنے پسند آئے کہ انہوں نے تیہ کیا کہ وہ آگے چل کر اپنا نام منوج کمار رکھیں گے اور اس طرح وہ منوج کمار ہو کر رہے پہلی فلم کانچ کی گڑیا میں لیڈ رول کرنے سے پہلے انہوں نے کئی فلموں میں بطور جونئر آرٹسٹ کام کیا فلم فیشن میں انہیں پہلی بار پردے پر آنے کا موقع ملا تھا جس میں ان کا بہت چھوٹا سا رول تھا آگے چل کر انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا لیکن انیس سو چونسٹ میں آئی راج خوصلہ کی فلم وہ کون تھی سے جو پہچان انہیں ملی اس نے انہیں بلندیوں پر پہنچا دیا اس کے بعد تو انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا لگ چاگلے کے پھر خسیرات ہو نہ ہو شاید پھر اس جنوبی ملاقات ہو نہ ہو آپ کی اشوک صاحب تو بہت پہنچے ہوئے فلسفر ہیں اپنے قریب چالیس سال کے فلمی سفر میں منوچ کمار نے قریب پچاس فلمیں کی جن میں سے زیادہ تر ورائٹی انٹرٹینمنٹ فلمیں تھیں جو کافی لوک اپری بھی ہوئیں لیکن منوچ کمار کو اپنی الگ پہچان اور شاید ایک مقصد بھی ملا ایسی فلموں سے جو شہادت کی جذبے سے لبریز تھی اے وطن اے وطن ہم کو تیری قسم تیری راہوں میں جہاں تک لٹا جائیں گے پھول کیا چیز ہے تیرے قدموں پہ ہم بھینٹ اپنے سروں کی چڑھا جائیں گے اے وطن اے وطن ہم کو تیری قسم تیری راہوں میں جہاں تک لٹا جائیں گے اے وطن اے وطن ہمارے دیش کی مٹی جو ہے اس میں کچھ جادو ہے ہمارے دیش میں جو ہوایں ہیں اس میں ایک ایسی مہک ایسی خوشبو ایسا کرشمہ ہے کہ یہاں اتحاد ساکشی ہے کہ بڑے بڑے مہاپرشوں نے جنم لیا گوتم نانک مہاویر یہ ان کا دیش ہے منوچ کمار نے اپنی لگن اور محنت کے بل پر فلم دنیا میں نہ صرف پیشاگرد سممان حاصل کیا بلکہ دیش پریم اور بلیدان کی فلموں نے انہیں اس دور کی راجنے تاؤں کا بھی چہیتہ بنا دیا موسیقی بھارت کے دوسرے پردھان منتری رال بہدر شاستری سے ان کی نزدیکی فلم شہیت کے ساتھ ساتھ شروع ہوئی تھی دیکھئے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پائدہ شاستری جیسے دور کی سوچنے والے اور ایک اچھے اچھے ایڈمنیسٹریشن ایڈمنیسٹریٹر یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ملتا نہیں اور وہ بھی جیون ایسا جینا جیسے کومن آدمی جیتا ہے میں نے صرف سنا نہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے پھٹے ہوئے کرتے سنبھال لیتے تھے سردیوں کے لیے کہ وہ کوٹ کے نیچے آ جائیں گے کیا اتحاس کے پنوں میں آپ کو کوئی ایسا شخص ملتا ہے کہ جب شاستری جی بابو جی ہم ان کو پیار سے کہتے ہیں کہ ریلوے ایکسیڈنٹ ہوا کچھ کوئیسٹن ہوئے پارلیمنٹ میں اسی دن اسی وقت وہ ریزائن کر کے سرکاری گاڑی کو چھوڑ کے بس میں بیٹھ کے اپنے گھر چلے گئے اور دوربھاگی سے ان کا نیدن وقت سے بہت پہلے ہو گیا جو ابھی تک ایک رہرسی ہے پی ایم او آفیس صاحب سے بھی ان کی ملتیوں کا کارن ابھی سپشت نہیں کیا گیا یہ ایک مسٹری ہے اور اچھا ہوگا کہ سرکار شاستری جی کو پوجھنے والوں کو اس دیشواسیوں کو بتائیں لال بہادر شاستری دیش کے ایسے پردھان منتری تھے جنہیں اپنی نشتھا کرتا ویپرائنرتا اور تیاک کے لیے یاد کیا جاتا ہے اور یہ مول منوچ کمار کو بھی پربابت کرتے رہے جب انیس سو پہنسٹ کی جنگ ہوئی تھی تو شاستری جی کہتے تھے تب ہمیں ویدیش سے کچھ گہوں آیا کرتا تھا گھٹیا کسوں کا تو کچھ اس دیش کو ہم سے کچھ گھرنا تھی کچھ نفرت تھی بغیر کسی دوش کی ہم سے کچھ دشمنی بھی رکھتے تھے تک رکھتے ہیں تو ان کی اتنا اوپنلی بولنا اس سے جو بہری دیش تھے وہ گھبرا گئے تھے کہ بھارت کو تو ایک بہت دھلیر آدمی مل گیا پگڑی سمحال جکہ پگڑی سمحال جکہ پگڑی سمحال جکہ پگڑی سمحال تیرا لٹ گیا مالو پگڑی سمحال جکہ کب تک بیٹھا دیکھے گا تو ہاتھوں کی یہ لکیریں کب تک بیٹھا دیکھے گا تو ہاتھوں کی یہ لکیریں توڑ غلامی کی یہ پرانی زنگ بڑی دنبیریں عمت ہوتا بن جاتی ہے عمت ہوتا بن جاتی ہے سب دگڑی تقدیریں عمت ہوتا بن جاتی ہے سب دگڑی تقدیریں عمت ہوتا بن جاتی ہے سب دگڑی تقدیریں ہمارا ان کے گھر میں آنا جانا تھا ہماری میتر تا بہت تھی ان کے بڑے سپوتر شری ہری کشن سے کہنے لگے کہ اچھی فلمیں بنایا کرو ان دنوں ہم پریم چوبلا صاحب بائٹھے ہوئے ہیں یہ بھی گواہ ہیں اس چیز کے کہ آپ اچھی فلمیں بنایئے کہ بابا جی ہم فلم بنا رہے ہیں اور آپ کو اس فلم کا پریمیر دیکھنا پڑے گا اگر وہ فلم آپ کو اچھی نہ لگی تو اپنے گھر میں ہماری انٹری بند کر دیجئے گا تو بڑے پیار سے بولے اچھا میں آؤں گا اس کے بعد کہیے کہ پریتھرہ چوہان موارانہ پرتاب شیوہ جی مہاراج نیتا جی سوہ چندر بوس واسودے بولون فارڈ کے ان سب کی شکتیں ان کے شریر میں آ گئیں انیس سو پینسٹ کی جنگ میں انہوں نے پیٹن ٹنگ کا کبرستان بنا دیا تھا اسی سال دسمبر میں ڈلی میں ہماری فلم کا پریمیر تھا کہنے لگے میں تھکا ہوں ہم واقعی تھکے ہوئے تھے کہنے لگے اچھا میں نے وہ جندیا ہے تو میں دس منٹ کیلئے آؤں گا میں کہا ٹھیک ہے بابو جی اور پریوار کے سدے سے آئے آتے ہی انہوں نے سٹیج پہ دیکھا کہ مائک ہے بولنے کے لئے کہنے کہ بیٹے میں یہاں بھاشن کرنے نہیں آئے میں صرف دس منٹ کیلئے آئے میں انہوں نے کہا بابو جی بھاشن کیلئے ہم نے نہیں کہا آپ آ رہے ہیں تو اس سوچ سے انہوں نے لگا لیا ہے فلم شروع ہوئی دس منٹ بیس منٹ تو کچھ مہتاجی لیلیتا شادسی جی کی سسکیاں سنائی دیں تو شادسی جی نے میری طرف دلک نقشیوں سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھ میں بھی نمی تھی فلم نے ان کو پکڑ لیا تو فلم کے پروڈیوسر ہمارے بہت پیارے دوست کہ کشب صاحب کو میں نے کہا کہ اوپر جا کے آپریٹرز کو بول دو کہ انٹرول مت کرنا تو شادسی جی نے پورے فلم دیکھی پہلے آدمی وہ تھے انسان وہ تھے جنہوں نے تالیاں بجائیں سارا حال تالیاں سے گونج اٹھا انہوں نے میری طرف دیکھا اور بغیر سوچے سمجھے میری نظر سٹیج کی طرف چلے گی تو وہ کہنے لگے اچھا چلتے ہیں سٹیج پر آئے ہمارے سارے ساتھی کلاکار تھے پریم چوبلا صاحب کے پاس تو وہ تصویر بھی ہیں وہ بیس منر تک بولے پھر ہم ہوتل چلے گئے تو رات کو دو بجے ٹائم جنسٹر ہالس سے فون آیا کہ بابو جی کہتے ہیں کہ منوج مجھے میرے بچپن کے دنوں میں لے گیا مجھے نین نہیں آ رہی ان سے کئی اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے اور صبح چائے کا کپ میرے ساتھ پیئیں کچھ ساتھی کلاکار لوٹ گئے تھے کچھ لیٹ نائٹ ہو گئی تھی بہرحال میں اکیلا گیا تو انہوں نے بہت پیت تھپ تھپ آئی وہ کہنے لگا بیٹی دیکھو میں نے نعرہ دیا ہے جہاں 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 کسان نہ میں شریر سے جوان لگتا ہوں نہ کسان لگتا ہوں پھر بھی تک دیکھا کہنے لگا یہ نعرہ دیا ہے کیا اس پہ فلم بن سکتی ہے اپنے آپ میں جھگیا اور ان کے قدم چھوئے میں نے کہا بابو جی بس آپ کے اشیرواد سے یہ فلم بنے گی اور میں اتنی پرہنہ ملی کہ میں نے ڈائری لی پہل دیئے ڈیلک سٹین سے ڈلی میں باتا چوبیس گھنٹے لگتے تھے ممبائی پہنچنے کے لیے ممبائی پہنچنے کے لیے میں چوبیس گھنٹے میں نے وہ کہانی لکھ لی تھی تو یہ فلم جو ہے میں ایسا سمجھتا ہوں میں نے لکھی یہ شاہسی جی نے سویم لکھوا یہ ہے یہ فلم ہم نے بنائی نہیں انہوں نے بنائی ہے یہ فلم ہماری نہیں یہ فلم شاہسی جی کی ہے وہ ایک پھیڑی تھی نیتاؤں کی جو پریڑنا دیتے تھے تو ایسا تھے ہمارے بابو جی جے بولو ان لوگوں کی جو طوفانوں سے ٹکرائے تارے بن کر ڈوب گئے اور سورج بن کے اُبھر آئے جے جوان جے کسا جے جوان جے کسا جے جوان جے کسا جا گھٹا ہے ہندوستان جا گھٹا ہے ہندوستان جے جوان جے کسا جس کے حل نے چیر کے بھرتی دیش کی خالی جھولی بھر دی دیش کی خالی جھولی بھر دی اپنا خون پسینہ دے کر بھارت کی شان اونچی کر دی بھارت کی شان اونچی کر دی اس کے آگے سر کو جھکا دو دیش کا یہ تو ہے ابیمان ہے ابیمان جائے جوان جائے قسان اس دیش کی ماں نے اپنے بیٹے کو آشیرواد دے کر کہا ہے کہ جا بیٹا ماں آشیرواد دیتی ہے دھرتی ماں کی رکشہ کرو قسمت نے کھیتوں میں پسینہ بھانے نہیں دیا اب شاید کسی اور رنگ سے دھرتی ماں کی سیوہ کرنے کا موقع ملے فلم اتحاس میں ایسے بہت کم اُدھاہرن ملتے ہیں جن میں دیش کے پردھان منتریوں یا بڑے راجنیتاؤں کی پرتکش پریڑناؤں سے کوئی فلم بنی ہو فلم اپکار اس کی زندہ مثال ہے موسیقی سو دور ہو جاتا ہے خوشیوں کے کمل مسکاتے ہیں خوشیوں کے کمل مسکاتے ہیں سن کے رہٹ کی آوازیں سن کے رہٹ کی آوازیں یوں لگے کہیں شہنائی بجے لگے کہیں شہنائی بجے باتیں ہی مست بہاروں کے دلہن کی طرح ہر کھیت سری اپنی چار لینے ہیں اپنی میں اس پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں پتہ نہیں کہاں تک سپل ہوں کہاں تک فیل ہوں یہ اس کے جج آپ ہیں وہ چار لینے یوں ہیں کہ جیون جیئے تو ایسا جیئے جیون جیئے تو ایسا جیئے کہ جس میں کچھ آست ہو کرشن کی تھوڑی لیلا ہو رام کا کچھ بنباس تو ہو جب زیرو دیا میرے بھارت نے بھارت نے میرے بھارت نے دنیا کو تب گنتی آئی تاروں کی بھاشا بھارت نے دنیا کو پہلے سکھ لائی دیتا نہ دشملو بھارت تو یوں چانتے جانا مشکل تھا دھرتی اور چاند کی دوری کا اندازہ لگانا مشکل تھا سبھیتا جہاں پہلے آئی سبھیتا جہاں پہلے آئی پہلے جنمی ہے جہاں پہ کلا اپنا بھارت وہ بھارت ہے جس کے پیچھے سنسار چلا سنسار چلا اور آگے بڑھا یوں آگے بڑھا بڑھتا ہی گیا بھگوان کرے یہ اور بڑھے بڑھتا ہی رہے اور پھولے پھلے بڑھتا ہی رہے اور پھولے پھلے آب کے برس آب کے برس اب کے برس تیری پیاسوں میں پانی بھر دیں گے آب کے برس تیری چونر کو دھانی کر دیں گے آب کے برس یہ دنیا تو پھانی ہے بہتا سا پانی ہے تیرے ہمالے یہ زندگانی یہ زندگانی کر دیں گے آب کے برس دلہنے چلی ہو پہنے چلی تین رنگ کی چولی باہوں میں لہرائے گنگا چمنا دیکھ کے دنیا جولی دلہنے چلی ہو پہنے چلی تین رنگ کی چولی آج ملی تھی ماں کو آزادی جھنگے کامت والوں و دل والوں آج بندرہ آج بندرہ آج بندرہ بندرہ اگست ہے بندرہ اگست ہے ستہتر ورشی منوچ کمار کبھی سیشن سے پہلے کبھی سیشن کے بعد چک کیوں ہو گئے اور سنا موسیقی 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 ہے پریت جہاں کی ریت صدا ہے پریت جہاں کی ریت صدا ہے پریت جہاں کی ریت صدا میں گیت وہاں کے گاتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں ہے پریت جہاں کی ریت صدا ایک ملٹی ڈائمیشنل کلاکار ہونے کے ناتے منوج کمار نے اپنی فلموں کے ذریعے وہ پربھاؤ پیدا کیا جو وہ چاہتے تھے اگر انہیں ملنے والے سمانوں اور پرسکاروں کو دیکھیں تو ان کی سنکھیا ان کے اس یوگدان کے مقابلے بہت کم ٹھہرے گی جو انہوں نے لاکھوں دلوں میں دیش بھکتی پیدا کر کے عمر کر دیا ہے یہ سوال بھی ہم نے ان سے پوچھی لیا کہ ایسے میں انہیں کیا لگتا ہے اور ان کا جواب کیا تھا آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے اجازت لیں گے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں کہ منوچ کمار کا یوگدان فلموں میں کیسا رہا تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں فیڈبیک ڈاٹ آر ایس ٹی وی ایڈ جی میل ڈاٹ کم پر سب سے بڑا آوارڈ وہ ہوتا ہے جو جنتا جناردن دیتی ہے جنتا جناردن وہ جو پیکوٹ کی جوٹی نہیں کھاتے وہ ہماری فلموں کی ٹکٹ خرید کے فلم دیتے ہیں اگر ہم اچھے گھروں میں رہتے ہیں اچھی گاڑیوں میں بھولتے ہیں لوگ بابا کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اس نے سب سے بڑا یوگدان ہے اس نے زندہ جناردن دیتا ہے اے پریت جہاں کی ریت صدا میں گیت وہاں کے گاتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہے